السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا ہوگا آج ہم بنا دے جارہے ہیں چکن شاشلک رائز یہ میری موم کی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو چلتے ہیں اب اس کی پرپریشن کی طرف اور بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے سکس ایکس لیے ان کو بوائل کر لیا ہے بوائلنگ کے بعد ہم ان کے سلائسز کاٹ لیں گے سرکل میں ٹو چکن کے بریسٹ لی ہی ہیں وید بوون اور ان کو اس طرح نورمل سائز کے پریسز میں کاٹ لیں گے فور کپسکمز اور ان کو سیٹلیس کر کے کیوپز میں کاٹ لیں گے ٹو انیانز لیں گے اور ان کے بھی کیوپز کاٹ لیں گے اور ون ٹومیٹو لیں گے اس کے بھی کیوپز کاٹ لیں گے اس طرح اب ہم دو انیانز آڈ لیں گے اور ان کو سلائس کی شکل میں کاٹ لیں گے کاٹنے کے بعد اس کو ہم ساوسپین میں ایڈ کریں گے ون اینا ہاف کپ آئل اچھا مل کریں گے اور اس کے بعد ان انیانز کو فرائی کر لیں گے لائٹلی گولڈن براؤن اس کے بعد اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے چکن کو ہم نے وائٹ ہونے تک بھوننا ہے کلر چینج ہونے تک جب چکن اچھی طرح بھون جائے گا اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم ون ٹیبل سپون اترک اور لسن کا پیچ شامل کر دیں گے اور اس کو مزید بھونیں گے چکن کو اب ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینج ہونے تک بھونے تک بھونہ ملوہیانا اترکین ڈا مستوید چینج ڈا چینج جسپونے چینج چینج چین چینج 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 ٹو ٹیبل سپون آف سویا سوز ٹو ٹیبل سپون آف وینیگر اور اس کو ہم مزید اچھی طرح بنا پکا لیں اب امیز میں ٹوماٹو پیسٹ ایڈ کریں گے ٹری ٹو فور ٹوماٹو لیے تھے ان کا اچھی طرح میں نے پیسٹ بنا لیا ہے ٹوماٹو پیسٹ اچھی طرح پکنے تک ہم اس کو پکا مزید پکا لیں گے جب یہ اچھی طرح پک جائے گا تو اس میں ہم ون اینڈ آ ہاف کپ آف کیچپ ایٹ کریں گے چاول ہم نے بوائل کرنے رکھ دیئے تھے اور اس میں نمک ایٹ کر دیا تھا چکن ہمارا اچھی طرح پک رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈپ کریں ہلکنی آنٹ پر مزید پکا لیں گے چاول ہم نے تین پیالی لیے تھے یہ بوائل ہو چکے ہیں اب ان کا ہم وارٹر سٹین کر دیں گے ٹو ایگز لیں گے اس میں سولٹ، فلاک پیپر ایٹ کریں گے اور اوملیٹ کی شکل میں تیار کر لیں گے اور کیوپٹس کاٹ لیں گے انیونز جو ہم نے کیوپٹس میں کاٹے تھے اس کو ہم سٹیر فرائی کریں گے سوٹے کر لیں گے اوائل میں ٹپسکم کو بھی اسی طرح سوٹے کر لیں گے اور اس کے بعد ٹوماتوز ان کو بھی ہم سوٹے کر لیں گے واو میچے جناب ہماری ویجیٹیبل سوٹے ہو چکی ہیں اب ہمیں ایک پتیلی میں چاملوں کی لئے لگائیں گے اس کے بعد اس میں ہم پکا ہوا چکن کا سالن اس کے لئے لگا دیں گے اس کے بعد ہم کیوپٹس میں کٹے ہوئے ایگ اوملیٹ اور سارے سوٹے کی میری ویجیٹیبلز اور بوائل ایکس ان کی لیئرز لگا دیں گے اسی طرح لیئرز لگاتے جائیں گے اور انڈ میں دردہ رنگ ایڈ کر دیں گے اور اس کو دم لگا دیں گے 5-10 منٹس ویجیز جناب مزدہ چکن شانسلک میری ہے امید ہے آپ سب کو میری ریسپی پسند آئے گی ٹیک کیار اللہ حافظ